بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز دوستو اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رضا حاصل کرنے کے لئے دین کی محنت میں لگنے کی توفیق عطا فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ سبحانہ و تقدس کی ذات سے امید ہے کہ آپ اور آپ کے اہل خانہ خیر و آفیت سے ہوں گے افسوس کی بات ہے کہ آج سارا عالم سہت عامہ کے بہران سے گزر رہا ہے وبائی مرز کی وجہ سے اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم نماز اور روزے کا احتمام کریں کیونکہ ماہ رمضان بھی قریب ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ بھی یہ تھی کہ آپ شابان سے ہی رمضان کی تیاری میں لگ جایا کرتے تھے نیز نوافل اور اذکار خصوصاً تلاوت دعاوں اور صدقات کا اپنے اپنے گھروں میں رہتے ہوئے خاص احتمام رکھیں ساری دنیا کے لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں چاہے کسی بھی مذہب عقیدہ اور قوم سے تعلق رکھتے ہوں درحقیقت اس وقت انسانیت ایک عمومی آزمائش میں ہے اور ہمیں متحد ہو کر ایک عالمی فیملی کی طرح کام کرنا چاہیے اس صورتحال سے کامیابی کے ساتھ نکلنے کے لیے ساری دنیا کی حکومت غیر معمولی اقدامات کر رہی ہے اس وبائی مرض کے صدباب اور لوگوں کی زندگیوں کو معمول پر لانے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت مشکل گھڑی ہے لیکن ہمیں صاف طور سے سمجھ لینا چاہیے کہ یہ اقدامات لوگوں کی اچھائی کے واسطے اٹھائے جا رہے ہیں جیسا کہ گزشتہ تحریرات میں تذکرہ آ چکا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہر مشکل پریشانی کا حل اپنے دین میں بتلایا ہے اس لیے ہمیں اللہ سے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے اور انسانوں کی تکالف کو دور کرنے کے لیے مدد مانگنا چاہیے آج ہم ایک اہم پیغام دینا چاہتے ہیں نہ صرف دعوت کے احباب کو بلکہ عالم کے تمام مسلمانوں کو ہم میں سے ہر ایک کو پوری ذمہ داری کے ساتھ چلائے یہ بات سب کو معلوم ہے کہ صورتحال غیر متوقع تھی اور ہم میں سے بہتوں کو علم نہیں تھا کہ کیسے اس سے نمٹا جائے لیکن اس صورتحال کی سنگینی کے احساس ہو جانے کے بعد ہمیں اخلاص کے ساتھ ہر طریقے سے ان لوگوں کی مدد کرنی چاہیے جو لوگوں کی بھلائی کے لیے ہر دم کھڑے ہیں اس لیے ہمارا فرض منصبی ہے ہم اپنا پورا تعاون پیش کرے ان تمام کوششوں میں جو حکومتوں کے ذریعے کی جا رہی ہے حکومت چاہے صوبائی ہو یا ملکی ہم پھر سے عرض کر رہے ہیں کہ ہمارا کوئی بھی عمل حکام کی ہدایات اور ملک کے کسی بھی قانون کے خلاف نہ ہو مزید ہماری آپ سے ایک آجزانہ گزارش ہے کہ آپ حضرات نظام الدین کے مشوروں اور ہدایات کو خصوصی طور پر ملحوظ رکھیں اور ان عام باتوں کی طرف بالکل بھی دھیان نہ دے جن کا کوئی بھی مطلب نکالا جا سکتا ہو لہذا ان مذکورہ ذابطوں کو مد نظر رکھتے ہوئے برائے مہربانی اپنے اپنے ملک کے مراکس کی ہدایات اور مشورے کے مطابق اپنے مقامی کوششوں میں لگے رہیں باندہ محمد سعد عفیہ عنہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مدرسہ کاشف الولوم اسلامی عربیہ حضرت نظام الدین نیو دلی دیت 2nd April 2020 رسpected friends می اللہ سبحانہ و تعالی grant all of us توفیق of engaging in effort of دین to attain his pleasure السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو we hope from allah subhanahu wa ta'ala the most high that you and your family are well sadly today the whole world is experiencing a public health crisis due to the covid-19 pandemic this is why we must perform namaz and roza the holy ramadan is about to start and our prophet muhammad peace be upon him had the habit of preparing himself for this month from the last month shaban i humbly request all to perform nawafil, azkar, quran recitation and pray to allah subhanahu wa ta'ala staying at their homes people around the world irrespective of their caste creed and religion have been affected indeed it is a common trial for mankind and we should work in unison to overcome this situation successfully as one global family all over the world governments are taking extraordinary measures to curb the pandemic and to bring people's life into normalcy i know that it has been difficult however we should understand clearly that these unprecedented measures have been adopted for people's own good as mentioned in our previous letter that allah subhanahu wa ta'ala has provided guidance for every problem and conditions in his deen therefore we should repent and turn towards allah subhanahu wa ta'ala and seek help to ease the suffering of mankind today we are addressing not only those who are involved in the effort of tabligh but to all the muslims and to all people in the world emphasizing a very important message that is everyone of us should conduct in an utmost responsible manner it is known that the situation was unexpected and many of us not have known how to react but having realized the severity of this issue we should sincerely cooperate with those who are in the front line for the welfare of the people in all possible manner therefore we are duty bound to provide our fullest support and cooperation to all the efforts taken by the reflective governments be it local or national in which we live in to reiterate we should ensure that not a single action of ours should be conflict with the authority or any law of the country we live in furthermore we kindly request that special attention should be given to the guidelines and advice from Nizamuddin which we will update time to time therefore adding these principles please engage in your local efforts based on the advice and guidance by the local markers in your respective country Muhammad Saad what we need is do you موسیقی